بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی قیامت کے دن اسے ساتھ زمینوں کا توق پہنایا جائے گا جس کا درد اسی کو درد باقی سب تماشائی قروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے یاداشت میں صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ہم بھولانا چاہتے ہیں عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے مگر وہ اپنے بھائی سے اتنی ہی شدت سے پیار کرتی ہے جتنی ماں اپنی اولاد سے اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت احساس ہے جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی سازشیں بیکار ہوتی ہیں تحجد تو اللہ کی لادلی عبادت ہے اور تحجد ادا کرنے والا اللہ کا لادلہ پھر وہ اپنے لادلے کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ بھی پکارا کرو پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کو اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان اس کے باوجود بھی عورت مرد کا تھپڑ سہ لیتی ہے جبکہ مرد عورت کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا زندگی میں کامیابی لکیروں سے نہیں ہوتی پیشانی کے پسینے سے ملتی ہے عظیم دماغ خیالات پر بحث کرتے ہیں عوصت ذہن واقعات پر بحث کرتا ہے چھوٹا دماغ لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جب کوئی سمجھدار انسان رشتے نبھانا چھوڑ دے تو سمجھ لینا کہ کہیں اس کی عزت نفس مجروب ہوئی ہے خود کو اخلاقی طور پر سنبھالنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت نہ ملے غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے حجوم کے ساتھ ولد راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑے